بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد بلال خان ہے میں ایک طالب اور ایک صحافی ہوں اس سے پہلے کہ میرے دیش کے رکھوالے میرے باوردی محافظ میرے چہرے پر سجید داڑی کو جرم ٹھہرائے اس سے پہلے کہ میری اسلام پسندی میری دہشت کردی قرار بھی جائے اس سے پہلے کہ کسی گمنام سرک پر میرا لاشپ پھینک دیا گھر اس سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کے اوپر دہشت کردی کا لیبل لگایا جائے اس سے پہلے کہ میرے اہل خانہ نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر میرے مرنے کے بعد میری گواہی دیتے پھریں کہ اس کا دہشت کردی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس سے پہلے کہ میرا بھائی ٹی وی کے اوپر میری تعلیمی اثنات دکھا کر لوگوں کو بتائے کہ ایک پڑا لکھا نوجوان تھا جس کا دہشت کردی سے کوئی تعلق نہ تھا اس سے پہلے کہ میرے دوست میرے کردار کی گواہی دیں اس سے پہلے کہ میرے استاد کو میرے بارے میں یہ بتانا پڑے کہ یہ دہشت کر نہیں تھا اس سے پہلے کہ میڈیا اینکر جا کر میرے اہل محلہ سے پوچھیں کہ اس کا کردار کیسا تھا اس سے پہلے کہ میری ماں اور میرے والد کی آنسو نیشنل ٹی وی پر دکھائے گئے میں اپنی ریاست کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس ریاست کے نام جس نے مجھے ایک شناخت دی اس ریاست کے نام جو اپنے شہریوں کو اپنے بچے سمجھتی ہے کہ میری شکل و صورت میری دہشت کردی کی نشانی نہیں ہے میری داڑی میرا جنم نہیں ہے میری اسلام پسندی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں دہشت کرد ہوں اس سے پہلے کہ آپ میری کسی تصویر کو بنیاد بنا کر مجھے بار ڈالیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے حافظ و قرآن ہونے کی وجہ سے دہشت کرد قرآتیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے کی سبب مجرم قرآتیں میں شکوہ قناہ ہوں اپنے اس ماں سے اس ریاست سے جو کہتی ہے کہ اپنی ریاست کے لیے میں ماں کا کردار ادا کر رہی ہے میرا احتجاج اپنے ریاستی اداروں سے ہے میرا احتجاج اپنے باوردی قاتلوں سے ہے جو کہ دراصل ہمارے محافظ تھے میرا احتجاج اپنے ریاست کے حکمرانوں سے ہے میرا احتجاج اپنے حاکم وقت سے ہے میرا احتجاج اپنی بیروکریسی سے ہے اور میرا احتجاج اپنے میڈیا کے ساتھ اپنی عوام سے ہے کہ آپ کے سامنے جس چہرے کو دہشت کردی بنا کر پیش کیا گیا آپ نے آنکھیں بند کر کے اسے تحسین کیا آج میں آپ سے احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں پر کسی کے داڑی اس کے دہشت کردی اور جرم قرار پاتا ہے ہاں میرے چہرے پر داڑی ہے ہاں میں حافظ قرآن ہوں ہاں میرا تعلق ایک مسلک سے ہے تو کیا یہ میرا جنم ہے اگر یہ میرا جنم ہے پر یہ شناک قابل قبول نہیں ہے تو آپ مجھے کہیں بھی کسی بھی جگہ مار سکتے ہیں اور میرے چہرے کے اوپر دہشت کردی کا داغ لگا کر آپ دنیا کے سامنے فخر سے باہیں پھیلا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک خطرناک دہشت کردی کو ختم کیا موسیقی